السلام علیکم this is معید پیرزالہ on 20th November 2023 20 November 2023 کو نہ صرف ایک نئے دن سومبار کا آغاز ہو رہا ہے بلکہ ایک نئے ہفتے کا بھی آغاز ہو رہا ہے یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہوگا اس ہفتے کے گزشتہ 48 بہتر گھنٹوں میں ہم نے بہت سی ڈیویلپنٹ دیکھی جن میں ایک بہت دلچسپ اور انٹریسنگ ڈیویلپنٹ وہ بھی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بہت ہی امپورٹنٹ جو پاکستان کی ویسٹرن سٹیک ہولڈرز ہیں مغرب کی طاقتیں ہیں ایک طرف امریکہ دوسری طرف برطانیہ دونوں کی جو سفیر ہیں پاکستان میں برطانیہ کے سفیر کو ہائی کمیشتر کہا جاتا ہے تمام کومن ویلٹ جو 48 کنپریز ہیں ان کے سفیروں کو ہائی کمیشتر کہا جاتا ہے تو برطانیہ کی ہائی کمیشتر جین میریٹ اور امریکہ کے سفیر جناب ڈانلڈ برون جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بے انتہا سرگرم اور ایکٹیو پر ایزر آتے ہیں اور میرا انیلیسس یہ ہے اور میں شہر کہ بہت سے لوگ آپ میں سے اتفاق کریں گے کہ دونوں پاکستان کے اندر ایک نئے سیاسی دھانچے کو کھڑا ہونے میں مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ملاقاتیں ایک طرف نوازشری صاحب کے ساتھ لاہور میں ہو رہی ہیں دوسری طرف آصیف علی صدداری صاحب کے ساتھ یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ملاقاتیں چھپا کے بھی ہو سکتی تھیں کم پبلسٹی یہ لفظ پبلسٹی بڑا اہم ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں میں اس لفظ پبلسٹی کا مزید ذکر کرنے والا ہوں تو اس چرچہ کیے بغیر پبلسٹی کے بغیر بانگلیت بہول اس کا اعلان کیے بغیر اس کی فوٹو آپرچونٹیز اس کی فوٹیج کے بغیر بھی یہ ملاقاتیں ہو سکتی تھیں لیکن دونوں ملکوں کے سفارت خانوں نے ان کے پیچھے جو وزارتیں ہیں یعنی منسٹری فورن افیرز ہیں دونوں کنٹریز کی اور ان کی جو حکومتیں ہیں ان کی منشا یہی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے صفیر کھلم کھلا ایک پیغام دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ ان کی پوزیشن ان کا وزن جو ہے ان کی طاقت جو ہے ان کا اپرووول جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیویلپنٹس ہیں جو اس ہفتے کے شروع میں ہمارے سامنے ہیں لیکن اس وقت میں اس قسم کی پولٹیکل ڈیویلپنٹس کی یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل 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 جو ہے وہ آپس میں کس قسم کی ایک نورہ خوشلی کر رہے ہیں کیسے ایک نیا بیانیاں شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ٹینگو ڈانس کر رہے ہیں آپس میں میں ان تمام چیزوں میں نہیں جاتا میں جانا چاہتا ہوں اس ایک ڈیویلپنٹ کی طرف جو سمجھتا ہوں کہ اگلے چند گھنٹوں کی آج کے دن کی اور اس ہفتے کی ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوگی جس کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس کا تعلق ہے عمران خان کی اس انٹراکورٹ اپیل سے جس کا تعلق ہے سلمان اکن راجہ اور ان کی ٹیم سے جو اس انٹراکورٹ اپیل کو ایک ٹو میمبر ڈیویجنل بینچ کے سامنے لے کے گئے ہوئے ہیں اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی تیرہ چودہ نمیمبر دو ہزار تئیس سے اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی بھی ہے یہ بڑا ایک ڈرمیٹک انٹراکورٹ اپیل ہے جس کے نتیجے میں سائفر کا جو ٹرائل عمران خان کا شروع تھا وہ پہلے چودہ نمیمبر دو ہزار تئیس کو اس پہ سٹی آرڈو ملا دو دن کا پھر سولہ نمیمبر دو ہزار تئیس کو مزید اس پہ چار دن کا سٹی آرڈو ملا اور آج اب سے چند گھنٹوں کے اندر اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویشنل بینچ نے فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا امپورٹن فیصلہ ہوگا اس کی تمام منطق اور لوجک تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماہ سوائے اس کے ایک اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ یہ جو سائفر کورٹ کی تشکیل ہوئی ہے جو کونسٹیوشن کی گئی تھی جو کرییشن کی گئی تھی جس کے نتیجے میں ابو الحسنہ دلکرنین صاحب ایک ٹرائل سن رہے ہیں اپتوبر سے یہ کورٹ انویلڈ ہے غیر قانونی ہے اللیگل ہے اس کی کوئی بیسس نہیں ہے اور اس ٹرائل کو دوبارہ نئے سرے سے کورٹ کی کونسٹیوشن ہونی چاہیے تشکیل نو ہونی چاہیے اور اس کیس کو دوبارہ سے سننا چاہیے میں آپ کو اس کا طور پر بینگراؤنڈ ایک سننگ کر دوں پھر آپ بہتر سمجھ سکیں گے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں یہ ایک انپراکورٹ اپیل ہے جیسے سلمان اکرم رادہ اور ان کی بریلینٹ ٹیم لے کر آئے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ چودہ تاریخ کو اس کی پہلی سمات ہوئی یہ بہت ہی پاوفل اپیل ہے بہت ویل رٹن اپیل ہے اس کے انیس پیج ہیں پوری اپیل کے انپراکورٹ اپیل کے لیکن اس میں سے سولہ پیج سبسٹینٹم ہے بات کی بہت سے چیزوں میں بریکٹس ہیں لکھا ہوا ہے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ریزبونڈنٹ کے نام لکھے گئے ہیں وقیلوں کے نام لکھے گئے ہیں لیکن سولہ پیج کی ایک ایک لائن میں نے پڑھی ہے بدقسمتی سے پاکستان کے اخبارات نے اس کو ٹھیک طرح سے ریپروڈیس نہیں کیا میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے وہ محنت جو پاکستان کی کوٹ رپورٹرز کو کرنی چاہیے تھی اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لئے اخبارات میں وہ نہیں کیا گیا تو بہت ہی پوفل یہ ایک اپیل ہے جس کا بنیادی آرگومنٹ یہ ہے کہ سول آف جسٹس is in publicity کیا ہے؟ سول آف جسٹس is in publicity there is no justice without publicity اس میں کوٹ کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا میکزم ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے انگلیش لوگ کی فلوسفی کے اندر اور انگلیش لیگل فلوسفر جیرمی بھنٹم نے انیسویں صدی کے شروع میں کہ پہلے انیسویں صدی کا پہلا جو اس کا quarter ہے اس کے اندر ان کا یہ paradigm سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ آرگومنٹ کیا تھا کہ رات بھی تاریخی میں اور خاموشی میں کوئی انصاف نہیں ہو سکتا کوئی عدل نہیں ہو سکتا جب بھی آپ نے انصاف کرنا ہے پوری دنیا نے دیکھنا ہے کہ آپ نے انصاف کیا ہے اور انصاف ایسا ہو کہ دنیا اس کو دیکھ سکے اس کا جائزہ لے سکے اس کا تنقید کر سکے ساری دنیا کو پتا ہو سورج کی روشنی کی نیچے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ secret trials جو ہے وہ نہیں کر سکتے یہ basic argument ہے جیرمی بینثم کو کوٹ کرتے ہوئے اس انٹرکورٹ اپیل کے اندر اور اس انٹرکورٹ اپیل کے تین پارٹس ہیں جس میں اس کا background ہے جس میں اس کے grounds دیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی prayers ہیں background اس کے یہ ہے کہ 15 اغسط 2023 کو ایک special court جو ہے وہ former prime minister پاکستان جناب عمران خان کی judicial custody کا فیصلہ کرتی ہے court constitute ہوتی ہے اور judicial custody میں خان کو عمران خان کی وقلہ کو ان کے خاندان کو ان کے فرشتوں کو پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان ایک سائفر trial court بن چکی ہے اور اس میں عمران خان گرفتار بھی ہو چکے ہیں عمران خان اور ان کے وقلہ کو اس گرفتاری کا اس وقت پتا چلتا ہے عمران خان کو کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں جب 28 یا 29 آگسط کو توشہ خانے کے کیس میں ان کا جو پہلے trial court نے فیصلہ کیا تھا اسے اسلام آدھائی کورٹ کی chief justice اس ویسٹک کو suspend کر دیتے ہیں اور اب ان کی ریلیز ہونی تھی ان کو رہا ہونا تھا تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میں رہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک اور کیس کے اندر اب سے کوئی دو ہفتے پہلے گرفتار ہو چکا ہوں یہ اور بات ہے کہ میں اور میرے فرشتوں کوئی چیز کا نہیں پتا اب یہاں پر ایک بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ جج صاحب ہیں ابو الحسنینز انہوں نے بغیر کوئی record examine کیے بغیر کسی کو سننے بے بغیر witnesses کی کسی کی بھی بات تو انہوں نے نہیں سنی پندرہ گھرز کو اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عمران خان کا ایک secret trial رن کریں گے اور اس petition جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی قسم کا بھی خفیہ secret trial جو ہے اس کی آئینے پاکستان اجازت نہیں دیتا دنیا کے تمام legal norms میں بھی اس قسم کے secret trial کی کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں پائی جاتی اس کا دوسرا بہت important point اس قورٹ کی constitution کے حوالے سے ہے جبکہ انٹراکورٹ اپیل سنی جاری تھی اور جب یہ انٹراکورٹ اپیل لکھی گئی ہے اس وقت تک پاکستان کی caretaker cabinet کا جو order ہے جو 14 نومبر کو اسلام آئی کورٹ کے bench کے سامنے رکھا گیا اس وقت تک وہ order سامنے نہیں آیا تھا اس لیے اس میں cabinet کے order کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس میں جو بنیادی سخم اور کمزوری دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیشل کورٹ ہے سائفر کی یہ کیسی کورٹ ہے جو پہلے سے exist کرتی ہے یہ ایک انٹی ٹیرر کورٹ ہے انٹی ٹیرر کورٹ ون ہے جسے جزدالکرنین صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے یہ 1997 کا جو انٹی ٹیرر ایکٹ ہے اس کے تحت بنی ہے اور جب یہ بنی ہے اور جج صاحب کی appointment ہوئی ہے تو اسلامباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا اس میں constant لیا گیا اب قانون کا تقاضی یہ تھا کہ آپ دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا written approval اور consent لیے بغیر اس special کورٹ کے جت صاحب کیو پر کوئی additional ذمہ داریاں نہیں لگا سکتے تھے اس کیس میں یہ formality یہ legal requirement جو ہے یہ پوری نہیں ہوئی کسی بھی سٹیج پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی additional permission نہیں لی گئی ان کے signature نہیں لیے گئے ایک نئی کورٹ بنانے کے لیے ممکن نہیں ہے تاہم اپنے defense کے اندر 14 نومبر کو جب یہ intercourt اپیل کی ساتھ شروع ہوئی تو اچانی جنرل منصور ایوان صاحب نے کہا کہ cabinet ایک دن پہلے 13 نومبر کو اس کے حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے cabinet کا ایک order آگیا ہے cabinet نے اپنے order کے اندر جیل کے اندر ایک secret trial یہ جیل کے اندر ایک حکومت اور prosecution یہ نہیں کہتے کہ secret trial ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا trial secret trial نہیں ہوتا اور اسی لیے انہوں نے ایک ڈراما ڈھکو سا کرتے ہوئے عمران خان کے خاندان کے پانچ لوگوں کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کے پانچ لوگوں کو اس trial کو دیکھنے کی ارازت دے دی ہے تاہم intercourt اپیل میں عدالت کی clearly سمجھتی ہے اسلامباد ہائی کورپی اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ محض علیمہ خان کو عزوہ خان کو وہاں بلال لینے سے یا بوشرا بی بی کو وہاں بلال لینے سے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادیوں کو بلال لینے سے یہ secret trials کا status secret سے ختم ہو کے open trial نہیں بن جاتا بہرحال تو چودہ تاریخ کو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ cabinet نے اس کے حوالے سے ایک notification ایشو کر دیا اور آپ چاہیں تو ہم notification کی copy آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ چودہ تاریخ کو نہ سولہ تاریخ کو cabinet کا یہ notification intra court جو double bench ہے dual bench ہے اس کے سامنے نہیں رکھا گیا تاہم اب نیا سوال کھڑا ہو گیا بہت interesting عدالت کے سامنے وہ یہ ہے کہ اگر cabinet نے اب ایک notification کر دیا ہے چودہ تیرہ تاریخ کو تو اس سے پہلے کی جو ساری proceeding ہوئی ہے trial court کی اس کی پھر قانونی یا آئینی حیثیت کیا ہے اب تمام جو legal expert جن سے میں نے بات کی ہے ایک سے زیادہ senior جو legal expert ہیں ان سے میں نے بات کی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اگر قانون سے چلیں قانونی طور پہ دیکھیں logic سے دیکھیں منطق سے دیکھیں تو اب سے چند گھنٹوں کے اندر اسلام آباد high court کو یہ جو cipher کی special court ہے اس کو اڑا دینا چاہیے اور ایک ہی فیصلہ آ سکتا ہے logically speaking کہ یہ cipher court کی جو تشکیل ہے اس کی جو creation اور constitution ہوئی ہے یہ illegal ہے ultra wars of law ہے unconstitutional ہے اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ cipher court کی نئے سرے سے ایک تشکیلی نو ہو اور اس کے بعد اس case کو دوبارہ سے fresh ہونا جائے تاہم کیا پاکستان میں ایسا ہو سکے گا یہ ایک بہت بڑا challenge ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہی تو دیکھنا ہے کہ اسلامباد high court کا divisional band جو ہے وہ کیا کرتا ہے اب تک تو جو جیت صاحب دو اس میں جیسٹرسس ہیں جیسٹرس میانگول حسن اورنگزیب صاحب ان کے ساتھ رفت جناب ان کے ساتھ جناب ہیں سمن رفت امتیاز اور دونوں نے بہت زبردست طریقے سے conduct کیا ہے میانگول حسن اورنگزیب صاحب نے has raised all the right questions بڑے صحیح سوال یہاں پر اٹھائے ہیں لیکن اسلامباد high court کتنا pressure ہوگا اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک example میں آپ کے ساتھ میں رکھنا لگا ہوں جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں میں میانگول حسن اورنگزیب صاحب کے اوپر کتنے الچی آئے ہوں گے کتنا زیادہ بے assume کرتا ہوں کہ ان کے pressure ہوگا اور یہ وہ واقعہ ہے جو گزشتہ 24 گھنٹے پہلے ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کے اندر ایک additional session judge جن کا نام علی وارس ہے یا وارس علی ان کا نام ہے میں دیکھوں وارس علی ان کا نام ہے ان کے سامنے ایک petition آتی ہے ایک application ان کے سامنے آتی ہے ایک درخواست آتی ہے جس کے نتیجے میں وہ secretary defense حمود عزمہ صاحب کے office سے اور حمود عزمہ صاحب سے یہ demand کرتے ہیں یہ case چل رہا ہے لیکن friday کے دن سے پہلے یہ case چلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ secretary defense ایک report عدالت کے سامنے لے کے آئیں because کوئی request آتی ہے ان کے سامنے جس میں یہ بتائیں کہ پاکستان آمی کے جو business interest و concerns ہیں senior officer آتا ہے نہ ان کا legal council آتا ہے main leading council ہے بلکہ ان کا کوئی clerk آتا ہے اور وہ ایک کاغذ وارہ جو ہے وہاں پہ لے آتا ہے report وہاں پہ نہیں آتی اس پہ جو judge ہیں وارث علی صاحب وہ ایک order لکھتے ہیں attorney general اور پاکستان اور انہیں کہتے ہیں کہ secretary defense جو ہیں انہوں نے contempt of court کیا ہے انہوں نے court کا مزاک اڑایا ہے وہ ایک important جو pillar ہے state کا judiciary اس کو seriously نہیں لیتے اس لئے secretary defense کو ہٹایا جائے اور ان کے خلاف پاروائی کی جائے آپ کی بڑا interesting question ہے کہ پاکستان میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا اور دنیا میں اس کو کیسے دیکھا جائے اگر امریکہ کا کوئی circuit judge ہوگا اور اس کے سامنے ایسا کرے گا کوئی سرکاری ملازم تو وہ بالکل اسی قسم کا فیصلہ لکھے گا اور اسی طرح سے react کرے گا اور وہ judiciary اس کا یہی خیال ہوگا کہ judiciary کو executive کو seriously لینا چاہیے لیکن پاکستان میں تو clearly یہ لگتا ہے کہ وارث علی صاحب additional session judge پاغل ہو گئے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ react کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں military establishment کے point of view سے تو وارث علی صاحب نے mutiny کر دی ہوگی rebellion کر دیا ہوگا بالکل 1857 والی صورتحال پیدا ہوگی پنڈی کے اندر تو ہوا یہی کہ Friday کو وہ یہ decision کرتے ہیں اور Saturday کے دن Lahore High Court کے جو register ہیں وہ ایک issue کرتے ہیں order جن کا نام میں دیشنا سارا تھا کیا تھا register صاحب کا بڑا زبدست قسم کا شیخ خالد بشیر شیخ خالد بشیر ایک notification issue کرتے ہیں اور اس میں وارث علی صاحب جو additional session judge ہیں ان کو ہٹا دیا رہا تھا ہے ان کی position سے ہڑا کے ان کو sec کیا رہا تھا ہے اور ان کو officer on special duty OST بنا کے Lahore ان کی posting جو ہے وہ کرتی جاتی ہے اب حمود الزمان صاحب بہت اچھے آدمی ہے میں آپ کو خالد صاحب کا background بتا دوں حمود الزمان صاحب job secretary defense ہیں یہ باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں ان کے چھوٹے بیٹے کی ان کے چھوٹے بیٹے کی حمود الزمان صاحب کی صاحب زالی کے ساتھ چاہدی ہوئی حمود الزمان صاحب جو ہیں جب NCOC National Command and Control Center بنا تھا COVID-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے جس نے بہت اچھا efficient کام کیا جس کو حمود الزمان صاحب political side سے government کی side سے hit کرتے تھے تو حمود الزمان صاحب اس کی تمام operations کو manage کرتے تھے behind the scenes اور اس زمانے میں اس سے ملاقات بھی ہوئی ہم نے ان کے interview کرنے کی بھی کوچش کی تھی television کی لیکن انہوں نے بہت polite کی کہا کہ آپ مجھ سے جو بھی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو brief کر سکتا ہوں لیکن فیصلہ یہ ہے کہ اس کا تمام تر جو front پہ credit ہے وہ صدمر صاحب کو دینا ہے political government کو دینا ہے ہم نے اس کی ہم نے اس کا credit نہیں لیا تو بات بڑی اچھی لگی تھی ان کی اور اس stage پہ بڑا اچھا ہوتا کہ اگر حمود الزمان صاحب ذاتی طور پر اس کو ذرا gracefully handle کرتے additional session judge کے فیصلے کو challenge بھی کیا جا سکتا تھا اس پہ کوئی رخواست ڈالی جا سکتی تھی وکیل کھڑے کیا جا سکتے تھے high court میں جایا جا سکتا تھا لیکن جس طرح سے additional session judge کو sack کیا گیا اس سے بہت ہی ایک برا تاثر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور in addition یہ بھی لگ رہا ہے کہ high courts کو یہاں پر ایک message پھی جا گیا یہ وہ background in such circumstances ہیں جن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلامباد high court کا divisional bench جو آپ سے تھوڑی دیر میں ملنے والا ہے جس نے proceeding کا آغاز کرنا ہے اور اس نے important cipher court اور اس کی جو ہے اس کے اپنی judgment دینی ہے وہ کیا judgment دے گا let's see کیا ہوتا ہے let's turn گھنٹوں پہ پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں thank you